hi guys my name is rana tahir bilal and you're watching me truths تو کیسے ہیں آپ سر تو کیسے ہیں آپ لوگ تو یہ ویڈیو میں اس ایونٹ کے بعد بنانے جا رہا ہوں جو کہ ابھی میرے ساتھ ہوا ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا میری لائف میں ہی اور بات یہاں پر ہم کریں گے کہ مجھے جو میرا فرسٹ کلائنٹ ملا تھا اس کی بٹ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں لیپ ٹوپ اور کمپیوٹرز ویڈا پیسج آف ٹائم میں چینج کرتا رہتا ہوں اور جتنا بھی میرے لائپ ٹوپ میں یا کمپیوٹر میں ڈیٹا ہوتا ہے وہ میں ڈیفرنٹ ہارڈسک میں سٹور کرتا رہتا ہوں تو ابھی میں نے اپنی ایک ہارڈسک نکالی اور اس ہارڈسک میں مجھے میرے فرسٹ کلائنٹ کا ڈیٹا دیکھنے کو ملا کیونکہ میری یہ ہیبٹ ہے میں جتنے بھی کلائنٹ کے ساتھ کام کرتا ہوں ان سبھی کا ڈیٹا میں سنبھال کرکے رکھتا ہوں تو اب یہاں پر اگر آپ دیکھو میرے پاس دو ایپس مجھے دیکھنے کو مل رہی ہیں تو یہ جو ایپس ہیں میں نے اس ٹائم بنائی تھی جب میرے پاس 4GB ریم والا ایک ڈیل کا لیپ ٹاپ تھا اور اس میں SSD بھی نہیں تھی اور مان کے چلیے 512 اس کا ٹوٹل سٹوریج تھا اور 4GB پہ انڈوئیڈ سٹوڈیو مان کے چلیے کیسا ہی چلتا ہے یہ تو آپ سبھی کو پتا ہی ہے اور ان فیکٹ آپ میں سے کافی سٹوڈنٹ کے پاس ابھی بھی ہو سکتا ہے کچھ ویسا ہی لیپ ٹاپ اب مجھے جبکہ میرا یہ کلائنٹ ملا تھا تو لائک میں تو اتنا خوش تھا اور میں بھولا ہی نہیں سما رہا اور اس ٹائم میں نے اس سے جو چارج کیا تھا وہ کیا تھا 10,000 ٹوٹل ملک پورا ایک منت بنا کر کے میں اس کا کام کرتا تھا اور رویئنز اچھی خاصی کرواتا تھا یہ بندہ مجھ سے یہ نون آئیٹی کا بندہ تھا تو اس لیے میں ایک فریشر تھا اور فریشر بندہ جو کوڈ کر دیتا تھا تو سمپل تھی بات ہے مجھے اس ٹائپ کو کوسٹن تو نہیں تھے ہوتے کہ لائک کو اوپس کے کونسپٹ نہیں یوز کرے آپ نے ری یوز بیٹی کا دھیان نہیں رکھا ٹھیک ہے کوئی آرٹی ٹیکچر یوز نہیں کیا ایسے کوسٹن سنی ہوتے تھے بٹ میرے کلائنٹ نے مجھے جو ریکوائرمنٹ دی ہوتی تھی کہ ایپ میں جو جو فیچرز ہیں وہ میں سمہاو اسے دے دیتا تھا اس ٹائم میرے لیے ٹین تھاؤزنڈ ایک مانکہ چلو بہت بڑا مانکہ تھا پوری بھائی آپ کے کی یاشی ہوتی تھی اس میں مانکہ کیا ہی کہنے ٹھیک ہے تو اب اس میں سیکھنے کی بات یار یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ریسورسز تھوڑے سے کم کلائنٹ آپ کو ایسا مل جاتا ہے سٹارٹنگ میں ملیں گے بھی ایسے جو کہ آپ کو وہ تو بعد میں آپ کو بتا چل رہا ہوتا ہے کہ لائک آپ تھوڑے پیسوں میں زیادہ کام کر رہے ہو یا مانکہ چلو آپ کی ورث ہی اس ٹائم کم ہوتی ہے تو لوگ آپ کو اتنا ہی پیسہ دے رہے ہوتی ہیں مین چیز ہوتا ہے آپ ریکوائرمنٹ کو سمجھو اور ایپ کو بنانا سٹارٹ کرو اور سمہاو جب آپ ایپ بناوگے تو آپ کا ایکسپیرینس بیٹر ہوگا اور آپ کے پورٹفولیو میں کچھ نہ کچھ ایپس بھی ایڈ ہو جائیں گی اور جب آپ کسی کے پاس جوب کرنے جاؤگے یا کسی فریلانس میں بھی اگر کسی کلائنٹ کو پچ کروگے تو اگر آپ کے پاس ایک ایسی ایپ ہے جو کہ اچھے سے ورک کر رہی ہے جس کے فیچرز اچھے سے کام کر رہی ہیں تو سمپل سی بات ہے آپ وہاں پر سٹینڈ آؤٹ کروگے تو اب اگر میں دیکھوں تو یہ میرے لیے کافی ایموشنل چیز ہو جاتی ہے کہ یار فرسٹ نائنڈ تھا تو چلو یار اچھی بات ہے میں نے کام کر رہا تو سٹارٹنگ ایر سبھی کی ہوتی ہی ہوتی ہوگی نہیں تو میری تو یار ایسے ہے تو یہ جرنی ہے ایک پروسس ہے ایپس بنانے کا اور اب کا اگر ہم کام دیکھیں سمپل سی بات ہے اس کے ساتھ کمپیر کریں تو شاید ہماری خود کی بھی ہنسی نکل جائے اچھا سمپل سی بات ہے ایک بگنر بندیا اگر کچھ ایسا کام کر رہا ہے یا ایک ایپ بنا کر کے دے رہا ہے تو سمپل سی بات ہے وہ ایک دم صحیح کام ہے تو یار ابھی میرے سامنے یہ ایپ ہیں ٹھیک ہے میں نے ان کے فولڈرز جو ان کے نیم ہے وہ نے چینج کر دیئے تو ان کو اپن ابھی بھی نہیں میں کروں گا کیونکہ میں نے اس بندے سے اس ٹائم بھی کمیٹمنٹ کی تھی کہ آپ کا کوڈ میرے پاس سیو رہے گا میں دوسروں کو دکھا نہیں رہا ہوں گا نہ ہی مان کے چلیے اس کو کوئی مسیوز کروں گا اب میرا وہ فون بھی گم ہو چکا ہے جس میں اس کلائنٹ کا نمبر تھا تو آج بھی میں تھینکس بولوں گا اپنے فرسٹ کلائنٹ کو جس نے اس ٹائم مجھے اپورچنٹی دی اور میرے ساتھ کام کی اور میں نے تب بھی اپنا پورا ایفرڈ کیا تھا اور اپنا ہنڈر پرسنٹ دے کر کے پورے منتھ میں دس آزار کے لیے ایک کمپلیٹ ایپ کو نہ سیمپلی ڈولپ کیا تھا انفیکٹ میں نے پلے سٹور پہ بھی پبلش کر کے دیا تو اسے ہمیں سیکھ یہی ملتی ہے ریسورسز چاہے کم ہوں کلائنٹ کا بجٹ چاہے کم ہو اگر آپ میں لگن ہے کام کرنے کی اگر آپ ان دنوں میں بھی اچھے سے کام کر سکتے ہو جب آپ کی محنت کا آپ کو کم ریوارڈ مل رہا ہے تو اگر آپ وہ فیس نکال لوگے اپنی لائف میں تو دیفنیلی وہ فیسز بھی آئیں گے جب آپ کم کام کروگے اور اس کے ریوارڈ آپ کو زیادہ مل رہے ہوں گے تو 2024 بھی آ چکا ہے تو اس کو آپ نے اسی نوڈ سے سٹارٹ کرنا ہے کہ آپ نے اچھے سے کام کرنا ہے کنسسٹنٹ کام کرنا ہے اور ایک بار جو کام کر رہے ہو اسی کو آپ نے ویب ڈورپنٹ بھی شاہی ڈائٹا سٹرکچر ہی کر رہے ہو تو آپ اس کو کرتے رہیں کیونکہ مان کے چلیے اگر ہم سچنٹنڈولکر کی بات کریں ویراٹ کی بات کریں یا مان کے چلو میسی کی بات کریں یا رنارڈو کی بات کریں اگر مان کے چلیے یہ اپنے کیریئر کو سوچ کرتے رہتے تو آج شاید آپ ان کو ان کے کام کی وجہ سے نہ جان رہے ہو تو گائز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس ویڈیو سے کیا سیکھنے کو ملا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اردگی صفائی کا خیار رکھیں اور بناتے رہیں موبائل ایپس